ہائے میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر یہ سنگے تو میرے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص خاص چیزیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور پھر اس کے بعد ساعدہ آپ لوگوں کو کوئی یہ سب سوال نہ رہے ٹھیک ہے تو پوری ایک ایک چیز آپ لوگوں کو عرب کنٹری کی چیزیں بتانے والا ہوں تو اور جو بھائی چینل پہ نئے ہیں اسے گزاری تھے کہ لال والی بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھیں میرا فیس بک پیج چلنا ہے اس کو بھی فالو کر لیں اور اسٹا گرام ہے اس کو بھی فالو کر لیں تو جو بھی کوئی سوال ہو کچھ ہو تو اسٹا گرام پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں کہ کتنے بھائی بولتے ہیں کہ بھائی اپنا موبائل نمبر دو تو میرے بھائی موبائل نمبر مبار مت مانگا کرو اسٹا گرام پہ بھی ویڈیو کال ہوتی ہے آرڈیو کال ہوتی ہے چارٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ جو بھی میسیج ہے آپ اس پہ جو ہے اگر نئی لکھ پا رہے ہیں تو آرڈیو کال جو ہے کی ریکارڈنگ بھیج دیجئے کریے اس کے بعد پھر میں آپ سے خود ہی سمپر کر لوں گا یہ ضروری نہیں کہ آپ جب میسیج کریں تو میں اسی ٹائم پہ آپ کا جواب دوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کام والا عدمی ہوں کام میں ادھر ادھر ویزی رہتا ہوں ابھی بھی دیکھیں میں کام سے ہی جا رہا ہوں تو جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کو ریپلائی ضرور کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے کہ کتنے بھائی لوگ کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں آپ جو الیکٹرک کا کام کرتے ہیں یہ ایسے انڈیا میں نہیں ہوتا ہے یا دبائی میں نہیں ہوتا ہے یا کوئٹ میں نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائی دیکھیں ایک چیز آپ لوگو بتا دیں ہر جگہ کا سسٹم الگ ہوتا ہے انڈیا کا سسٹم الگ ہے انڈیا میں ممبئی کا سسٹم الگ ہے یوپی میں جاؤ گے تو وہاں کا سسٹم ہی الگ ہے تار ادھر لٹک رہے ہیں ادھر لٹک رہے ہیں دوبائی میں جاؤ گے تو کچھ الگ سسٹم ہے کوئٹ میں جاؤ گے کچھ الگ سسٹم ہے تو دیکھیں ہر ایک کنٹری کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے تو کسی کنٹری کو کسی کنٹری سے جو ہے کی کمپیر مت کریے اس کے برابر میں مت دیکھئے سمجھ گئے نا اس کے برابر میں دیکھیں گے تو آپ کامی نہیں کریں گے آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں تو وہاں پہ کیسے کام ہوتا ہے اس ماحول میں آپ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریے ٹھیک ہے دیکھیں ہنر ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا ہنر اگر جو ایک بار آپ کو آ گیا تو کبھی زندگی میں بڑھا پہ تک مرتے دم تک ہنر آپ بھولیں گے نہیں تو اب انڈیا کا ہنر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس تو اور لیڈی انڈیا کا ہنر ہے۔ لیکن آپ سعودی میں آ رہے ہیں یہاں پہ کس طریقہ سے کام ہوتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرئے ٹھیک ہے یہ یا میں سوچی کہہ رہے ہیں ہنر اینڈیا میں تو ایسے ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں سوچا کرئے بس کام پکڑنے کوشش کر رہے کی انڈیا میں کام کیسے ہوتا ہے یا پھر دوبائی میں कیسے کام ہوتا ہے یا جس بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ جیسے کام ہوتا ہے اس ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کریے اور کوشش کریے کہ میں بیسٹ سے بیسٹ کام دے سکوں اور ایک چیز ہے ہو رہا ہے آپ لوگ جب آئے اپنے ملکوں سے آئے چاہے جو بھی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس جو بھی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کبھی بھی یہ سوچ کر کے ویزا مت لگوائی ہے کہ وہاں پہ میرا رشدار ہے تب ہی چلے تو میرا فائدہ ہوگا یا جو ہے کہ مجھے کام ملے گا میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے چاہے رشتدار ہو چاہے پٹیدار ہو کوئی بھی ہو یہاں سعودی عرب کیا پورے عرب کنٹری میں میرے دوستوں کوئی کسی کا نہیں ہے تو یہ چیز اپنے دیماغ سے نکال کر کے آئیے کہ یہ میری ہیلپ کریں گے یا مدد کریں گے آپ جو ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں تو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھ کر کے جائیے خود پہ کانفیڈنس گٹس بنا کر کے جائیے کی مجھے جو بھی کرنا ہے اکیلے کرنا ہے اپنے دم پہ کرنا ہے ابھی دیکھئے آپ ایکزامپل کے طور پر میں آپ کے سامنے ہی ہوں میرے بہت سے لوگ یہاں پہ رشدار ہیں ریاج میں دمام میں علاشہ میں جدہ میں بہت سے میرے جو ہے دوستی آرہے ہیں رشدار ہیں سب کچھ لیکن میرے بھائی یہاں پہ کام کے معاملے میں نا کوئی ہیلپ آلپ نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کی وجہ یہ ہوتی ہے کی لوگوں یہ سوچے تھے کی ابھی میں اس کو کام جو ہے دلا دوں کسی سعودی سے پتہ نہیں یہ کام کر پائے گا کی نہیں کر پائے گا یا کچھ گلت کر دیا تو میں فسوں گا کی تو ہی آدمی لاکر کے دیا تھا تو اس لیے لوگ کام جلدی نہیں دلاتے ہیں سمجھ گئے نا تو جو آپ اپنے گھر سے کام پکڑیں گے نا اپنے بھروسے اپنی ہمت پر کام پکڑیں گے نا تو اس میں ترقی ہوتی ہے اور کسی کے تھرو اگر جو آپ کام پکڑیں گے تو اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے بس آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ وہ مجھے کام دلا دے وہ کام دلا دے تو یہ چیز کبھی بھی کسی بھی کنٹری میں سوچ کر مت جانا کی میرے ریزار رہیں گے دو سیار رہیں گے تو مجھے کام دلا دیں گے یہ سوچے کبھی باہری آدمی انجان آدمی عرب کنٹری میں آپ کی مدد کر دے گا لیکن میرے بھائی رشتہ دار یہ سب مدد نہیں کریں گے مدد کریں گے ابھی جیسے مان لیجے آپ کو روم پہ اپنے رکھ لیے دیکھیں تم فیکٹ باز میں بتا رہا ہوں روم پہ آپ کو رکھ لیے ٹھیک ہے تو انڈیا میں ملکوں میں کیا بول دیں گے کہ آرہے میں اس کو تو اپنے روم پہ رکھا ہوں کھلا رہا ہوں پھلا رہا ہوں یہ چیز بولیں گے لیکن یہ چیز نہیں بولیں گے کہ ہاں وہ یہاں پہ روم پہ ہے کھانا کھا رہا ہے تو اس کا پیسہ مجھے دے رہا ہے جو منتلی ہوتی ہے وہ دے رہا ہے اور کھانا پکا رہا ہے محنت کر رہا ہے روم کا کرایا بھی دے رہا ہے یہ چیز نہیں بولیں گے یہ بولیں گے کہ میں اس کو اپنے روم پہ رکھا ہوا ہوں سمجھ گئے نا یہ چیز ملک واہ ہی میں اپنی ملک بڑھائی کریں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اپنے آدمیوں کے یہاں میرے بھائی اپنے آدمیوں سے آپ دھور رہیں گے تو آپ سکون سے عرب کنٹری میں رہیں گے اور اپنے آدمیوں کے یہاں رہیں گے تو وہ جو میرے بھائی یہاں سے لے کے رزداری تک پورا بودھیں گے کہ میرے پاس ہے میرے روم پہ ہے کھتا ہے پیتا ہے یہ ہے میں کام دلائیا دنیا بر کا ہے بولیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پر جب آئے نا عرب کنٹری میں تو ایک چیز اور کوشش کریے میرے دوستو دیکھیں میں یہ ہر ایک ویڈیو میں میں بولتے رہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے عربی سیکھنے کی کوشش کریے اور سب سے بولی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب نیا نیا یہاں پہ آتا ہے نا تو چار پانچ مہینہ اس کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو اسی میں انسان گھولا جاتا ہے گھولا کر کے خرج لگوا کے چلا جاتا ہے یا آتا ہے تو اس کو تھوڑا تھا جو پرانے آدمی ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں تو میرے بھائی ان پریشانیوں کا سامنا کرو ٹھیک ہے کیونکہ یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی فطرت ہوتی ہے سیطان تو ایک بار حملہ کرتا ہے لیکن انسان جو ہوتے ہیں میرے بھائی وہ ہر ایک پل ہر ایک موقع کی تلاس میں ہوتے ہیں کہ کیسے اس کا پیر کھیچا جائے کہ یہ نیچے گرے اس کا نقصان ہو تو یہ چیز پہ آپ کنٹرول رکھئے سب سے بڑی چیز ہے ہمت ہمت جو ہے نا یہاں پہ آنے ہمت مت ہاری ہے تین چار مہینہ جو سمجھ دیجئے کہ آپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ڈٹ کر کے اس کا سامنا کریے انشاءاللہ جو ہے نا پھر آپ سکسیج رہیں گے لیکن وہی پہ ہمت اگر جو آپ ہاریں گے دریں گے تو پھر آپ انڈیا چلے جائیں گے اپنے دیس کس کا نقصان ہوگا عربی کا نقصان ہوگا نقصان میرے بھائی آپ لوگ کا ہوگا تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمت نہ ہاریں یہاں پہ اور عربی سیکھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور جس کوئی بھی مطلب جو ہے سعودی کی مطلب اگر جو آپ کو کام دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ سیدھے چلیے اس کو گھمائیے مت کہ آج آ رہا ہوں کل آ رہا ہوں دو گھنٹے میں آ رہا ہوں اور آپ جاؤ ہی مت تو یہ چیز مت کریے ٹھیک ہے مجھے دیکھ لیجئے اگر جو میں کسی بھی کسٹمر کو اگر جو میں بول دیا کہ میں تین بجے تیرے پاس آ جاؤں گا تو تین بجے میں بلڈنگ پہ پہنچ جاتا ہوں بھلے سے سعودی لیٹ ہو جائے لیکن میں تین بجے پہنچ جاتا ہوں نہیں جانا ہوتا ہے مجھے تو میں سیدھے سعودی کو بول داتا ہوں بھائی میں آج نہیں آ پاؤں گا سیدھی سیدھی بات بولا کرو کبھی بھی لپیر جپیر گھما کے بات مت کرو سیدھی بات کرو تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں کوئی دکت نہیں ہوگی ابھی جیسے کچھ بھائی ہیں بولتے میرا پیسہ ڈوب گیا سعودی نے کام کرا کر کے میرا پیسہ نہیں دیا میرا بھائی یہ چیز تو میں اتفاق رکھتا ہی نہیں ہوں دیکھئے میں یہاں پہ سعودی عرب میں آج تقریباً تیرہ چودہ سال سے میں اپنا خود کا کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تین چار سال میں بھی آیا تھا تو ان کے ان کے ساتھ دیہاڑی کیا تھا لیکن میں قریب بارہ تیرہ چودہ سال سے میں اپنا خود کا کام پکڑ کر رہا ہوں کر رہا ہوں پہلے چھوٹا کام پکڑتا تھا مینٹریس کا کام پکڑ لیا پھر ایک فلیر کا کام پکڑ لیا تو ایسے ایسے دھیرے دھیرے میرے کسٹمر بنتے گئے اور آج الحمدللہ میرے پاس جو ہے کی بلڈنگیں ہوتی ہیں میں بلڈنگ کا کام کرتا ہوں ایک بلڈنگ نے دو دو تین تین بلڈنگ میری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی جو ہے میرے دوستوں سعودی کسی کا پیسہ نہیں کھاتا پیسہ اسی کا کھاتا ہے کی جو چوری بیمانی کرتا ہے بھی جیسے چار بندل تار لگنا ہے اور سامنے والے نے دس بندل تار اس کو لکھا دیا دو بندل تو چوری کر لیا سمجھ گئے نا اس کے بعد جو سعودی کو بولا ہے کہ ہاں میں آج آ رہا ہوں نہیں گیا ٹھیک ہے کل آ رہا ہوں کل بھی نہیں گیا اب جیسے مالی سعودی پیسے دے دیا مالی جی آپ نے چار ہزار کام پکڑا تین ہزار ریال سعودی آپ کو دے دیا اب بچا ایک ہزار ریال اب آپ یہ سوچ رہے کہ یار میرا فائدہ تو سب نکل گیا اب جو ایک ہزار ریال بچ رہا تو اس کے پاس یہ مسکل سے دیہاڑی بچ رہی ہے تو چھوڑو بھگاؤ نہیں جاؤں گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر بھی خراب ہو جاتے ہیں اور کسٹمر جو ہے کہ ناراض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہی کسٹمر کے ساتھ آپ صحیح سے چلیں گے تو کل کو کیا ہوتا ہے کہ اگر جس کے رشتہ دار کے پاس کام ہے دو سیار کے پاس کام ہے کسی کے پاس بھی کام ہے الیکٹریشن کی ضرورت ہے تو آپ کا نمبر دیں گے میں میں کیا جو ہے کہ گلی گلی کھنگ گھنگ کام پکڑتا ہوں نہیں میرے بھائی میرا ریکارڈ ہے کہ میں آج تک جو یہاں پہ بجلی کی دکان ہوتی ہے میں کبھی بجلی کی دکان پہ بیٹھا اور نہ ہی میں کبھی جو ہے گلی گلی گھوما ہوں کام کے لیے اور میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کلر لے لیتے ہیں بلڈنگوں پہ گھومتے ہیں جو نئی بلڈنگ بنتی ہیں وہاں پہ کلر تھے اپنا نمبر اور اپنا نام لگ دیتے ہیں کہ میں الیکٹریشن ہوں تو یہ سب کام بھی میں نے آج تک زندگی میں یہاں پر نہیں کیا ہے نئے انڈیا میں کبھی یہ سب کام نہیں کیا کیا ہے کیا ہے کہ میرا کفل جو ہے نا وہ مجھے ایک دو کام دلایا میری روٹین اس کے ثروب بڑھتی چلی گئی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی اجنبی کا میرے اوپر سپورٹ یا کسی کا ہاتھ نہیں ہے کی میں عظیم کو کام دلایا ہوں یا عظیم جو ہے کی میری وجہ سے یہاں تک پہنچا کوئی مائی کلال یہ بات نہیں کہہ سکتا جو بھی ہوں الحمدللہ اللہ کا اعرام و کرم سے اپنے دم پہ ہوں تو کبھی بھی اپنے دم پہ اپنے جو ہے گھٹس بنا کر رکھئے اپنے گھٹس پہ یہاں پر آنے کی کوشش کریے اور کتنے بھائی بولتے ہیں کہ بھائی ویزا بھیج بھائی ویزا کا کام نہیں کرتا ہوں آپ کو ویزا چاہیے تو ممبائی بھی بہت سی آپیس ہے کلابہ میں ہے بھائی کھلا میں ہے مدن پورا میں ہے گران روڈ میں ہے اس کے بعد جو ہے کہ کافی جگہوں اوپر ہے دادر میں بھی کچھ آپیسے ہیں تو آپ آپیس پہ جائیے اور کبھی بھی لوکل ایجنٹ کو مت پکڑیے ڈاریک مین آپیس پہ آپ جائیے ان سے بولیے کہ بھائی میں یہ چیز کا کام کرتا ہوں میں باہر جانا چاہتا ہوں جس بھی کنٹری آپ جانا چاہیں اس کو بتا دیجئے کہ میں سعودی یا کوئیت یا بہرین یہاں پہ جانا چاہتا ہوں تو ان کے آپیس پہ کافی سارے ویزا آتے ہیں کمپنی کے ویزا آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے محسسے ہوتے ہیں ان کے ویزا آتے ہیں کفل کے ویزا آتے ہیں تو مینٹیننس کے ویزا آتے ہیں ہوتل کے آتے ہیں کافی سارے ویزا آتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے صلاح دیں گے اور کم پیسے میں کام ہو جائے گا اور اپیس والے دیتے ہیں سمجھ گئے نا ابھی اپیس والے نے ایجنٹ کو بولا کہ میں ساٹھ ہزار روپے میں بیجا اسٹمپ کر دوں گا اب آؤ ایجنٹ جو ہے تمہیں کیا بولے گا اسی ہزار دو تو آپ بولو گا یار کچھ کم کر رہا تو بولے گا ٹھیک میں بات کرتا ہوں تو پھر وہ بولے گا یار وہ لاشٹ لارٹ جو ہے پچھتر ہزار بولا ہے اس سے کم کرنے نہیں بولا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ انڈیا میں بے روجگاری ہے اور آپ جو ہے کہ روجگار کے تلاس میں باہر جانا چاہتے ہیں ان کو کمزوری پتہ ہوتی ہے تو اسی کمزوری کا یہ لوگ جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان سبوں چیزوں سے بچیے لوگل ایجنٹ سے بچیے اور یہاں پر آنے کے بعد جو آپ لوگ کوشش کریے عربی سیکھنے کی ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی جانکاری تھی اگر جانکاری صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیا کریے ٹھیک ہے چلیے پھر کسی اور ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ